اس سیکشن میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اگر ڈے ٹریڈ کرتے ہیں تو کھل کے لیے ہمیں کون سے سٹاک میں ٹریڈ کرنا ہے ہم سکریننگ کیسے کریں گے آرائیٹ آپ لوگوں کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ہم فینویز یوز کر سکتے ہیں ٹریڈنگ ویوز کر سکتے ہیں لیکن آلائک فینویز کیونکہ فری ہے این ڈے گوڈ ٹنگ ہے کہ فینویز جو ہے ایزی ٹی یوز ہے بہت سے فیلٹرز آپ بھی یوز کر سکتے ہیں سو یہ جتنی بھی آپ اگر آپ دیکھیں ہمارے تین مین انڈیکس ہے اس این پی فائف ہنڈڈ ہے ناس ڈیک ہے اور ڈو جونز ہے سو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ٹاپ لوزر ٹاپ وینرز ہیں یہ سارے ڈے ٹریڈ ہے ٹھیک ہے یہ جتنی بھی سٹاک سہی دیزہ ڈے ٹریڈ لیکن ہم نے اپنی سکریننگ کرنی ہے سو سکریننگ کرنے کیلئے ہم کریں گے کیا آپ یہاں کرپٹو بھی کر سکتے ہو بائی درے you can do کرپٹو too if you would like to do کرپٹو you can do کرپٹو سو ہم کریں گے کیا ہم سکرینر پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ٹیکنیکل پہ کلک کریں گے ٹیکنیکل کیوں why ٹیکنیکل پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو فنڈمنٹل انالیسز کے بارے میں بتایا تھا اور ٹیکنیکل کے بارے میں بتایا تھا جو ڈے ٹریڈرز ہیں وہ فنڈمنٹل انالیسز نہیں کرتے وجہ فنڈمنٹل انالیسز جو ہے سوئنگ ٹریڈرز کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پانچ دن سے زیادہ رکھنا ہوتا ہے وہ لانگ رن کیلئے سوئنگ ٹریڈرز ہمیشہ چاہتے ہیں فنڈمنٹل میں کہ یہ کمپنی آگے بڑھے اب ٹیکنیکل انالیسز جو ہے وہ ڈے ٹریڈرز کرتے ہیں کیونکہ ڈے ٹریڈرز ہائی رسک لیتے ہیں اور ہائی ریوارڈز پاتے ہیں سو ہم ٹیکنیکل کریں گے بیکوز ہم نے ٹیکنیکل پہ کلک کیا ٹیک ہے یہاں پر آپ پریسز بھی کر سکتے ہو آپ ہر کچھ کر سکتے ہو لیکنیسے کلک آن آل ٹیک ہے یہاں پہ جو ہے مارکٹ کیپ کو ہم آہ ہم نے ٹو بیلیون تک رکھنا ہے ٹیک ہے ٹری ہندڈ میلین ٹو بیلیون ٹیک ہے ہم نے اگر آپ نیٹ مارجن رکھنا چاہتے ہو you don't have to do that that's up to you you can play around like آپ کچھ بھی کر سکتے ہو there's a lot of a lot of options آپ سکریننگ کر سکتے ہو you can go ahead and do that but ہم جو مہن چیز ہے وہ کریں گے ٹیک ہے ہم نے جو ٹوانی ڈے ٹوانی ڈے ہائی لو ہے ٹرڈی ڈے ہائی لو ہے ہم ٹرڈی یا ففٹین اور مور کر دیں گے ٹیک ہے بیرا کو اگر آپ نے one pay کرنا ہے that's up to you but میں اے نہیں رکھ دوں گا بیٹا بیرا will be اے نہیں پرائیس I would like to keep it under 15 کیونکہ ہم ڈے ٹریڈ کرتے ہیں ہم چاہیے ہم پہنی سٹاکس میں you know these are too risky اگر پہنی سٹاک کرنا ہے under 5 these are penny stocks under 15 I like to keep it under 15 so sorry is Fenves میں توڑے سے ads ہوتے ہیں but that's fine so ہم نے یہ کیا ہمارے پاس یہ stocks آئے 20 stocks تو ہم چارٹ پہ کلک کر دیں you will just go ahead and click on charts تو اب ہم نے یہاں پہ opportunity دیکھنا ہے we will just go ahead and look for opportunity کی یار کون سے stock کا جو ہے اپر ٹرینڈ جا رہے so this stock I see opportunity here اگر ہم یہاں پر دیکھیں stock یہاں پر trade کر رہا تھا 368 پہ اور سیدھا جو ہے بارہ پہ pump کر گیا ہے there must be some IPO یا there must be some news کے stock جو ہے تین ڈالر سے pump کر گیا ہے 11 پہ سو اگر ہم اپنے 200 moving average line کو دیکھیں ٹھیک ہے سو یہاں پر تھوڑا ہمارے لئے مشکل ہوگا to understand the chart تو ہم کریں گے کیا afmd اس کو ہم اپنے main account پر دیکھ لیں گے afmd i believe ٹھیک ہے we'll just go ahead and search it تو ہم one year کا chart دیکھ لیں گے تو اگر آپ دیکھیں اس پورے stock کا جو ہے upper trend چل رہا ہے which is really good to trade اب stock جو ہے 10 پر trade کر رہے ہیں اگر میں اس میں پیسہ لگاتا ہوں let's say کہ اگر میں ڈالر ڈالر average ڈالر average اگر میں cost کرتا ہوں یا چھوڑے day trade ہے forget about dollar averaging strategy اگر میں یہاں پر پیسہ لگاتا ہوں like right now stock جو ہے this is the right time to invest afmd because ابھی جو ہے dip ہوا ہے and this is the best اگر کل کی trade کیلیا اگر میں اس میں invest کرتا ہوں so i'm 100% positive کہ یہ مجھے اچھا return دیا ٹھیک ہے afmd دوسرا گر آپ نے if you want to search out like there's a lot of you can look for another opportunity آپ دوسری opportunity کو بھی ڈون سکتے ہو you can just go ahead and read the chart so یہاں پر بہت سے stocks ہیں there's a lot of stocks so ہم نے وہی ہم نے وہی کمپنی کو چوز کرنا ہے جس کا uptrend پر جارو because we want to technical analysis or technical analysis میں you make sure کہ آپ اپنے انیلیسس کو ٹھیک کرو اگر آپ نے ٹھیک نہیں کیا you will lose money you know what i'm saying so sorry about the ad oh یہاں پر کچھ ایڈ آیا ہے so یہی ہمارے analysis ہے اب اگر day trade like to be honest nowadays مجھے day trade cryptos میں بہت پسند ہے کیوں اس کی مین وجہ ہے اگر ہم day trades talk میں کرتے ہیں sometime you gotta wait a day or two ٹھیک ہے آپ کو ایک دن یا دو دن wait کرنا پڑتا ہے you can you can just sell it the same day sometime day trade میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کا day trade جو ہے swing پر چلا جاتا ہے sometime you never know you know like more dip ہو جاتا ہے but day trade اسی کہتے کہ day trade اصل میں ہے کیا کہ آپ نے same day پہ stock لیا and same day پہ آپ نے sell کیا that's what call day trade اسی ہم day trade کہتے لیکن جو میرا پسندیدہ day trade ہے cryptos میں so fun ہے and amazing return let's say اگر ہم bit coin chart دیکھیں like let's go to bit coin chart ٹھیک ہے ہم one year کا bit coin chart دیکھتے ہے 200 moving average land کو دیکھ کے it's upper trend like آپ دیکھ سکتے ہو october میں bitcoin 20,000 پہ trade کر رہا تھا اور 20 سے 60,000 پہ گیا ہے so this is always like a blue chip opportunity ہم اسے کہتے you can call it a blue chip opportunity so اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ let me just go to the live chart اب اگر آپ day trade کرتے ہو if first of all robin hood اس کے لئے best ہے ایک تو commission free ہے اور ایک easy to use ہے i would say use robin hood اب bitcoin کی strategy میں آپ کیا یہ اب ایک گھنٹے کا chart ہے ٹھیک you like within one hour within one hour دے کی کتنے dips ہوتے support line ہمیشہ break ہوتا and this is the best بہت آتا ہے so equal ہے on both side آپ equal let's say کہ اگر آپ اس point پہ پیسہ لگاتے ہو اس ڈپ میں ٹھیک ہے you are taking a place in this dip تو آپ کو 100% sure ہوتے ہو کی یا اگر یہ support line break ہو ہے means کہ selling sell بہت ہوا ہے oversell لیکن آپ over purchase ہوگا so this is over purchase تو اگر یہاں پہ آپ ایک position لے تو let's say وہ position 10,000 کا ہے 5,000 2,000 that's up to you so اس point میں آپ کو اچھا خاصا return ملتا ہے اگر آپ اس return کو نکالتے ہو if you take that return out اگر وہ return کو آپ نکالتے ہو آپ دوسرے dip کا wait کرتے ہو یہ کبھی مت کرنا کہ wait نہیں کرنا you don't want to wait you will not wait اگر اوپر گیا جتنا بھی منافع نکال دو get it out get it out اگر لگ سے کہ آپ نے 10,000 لگایا آپ کو 800 کا فائدہ ہو 700 کا فائدہ ہو 300 کا فائدہ ہو 300 sell کرو جو آپ کا principal investment ہے keep it keep it keep it in your portfolio اور جو آپ کا return ہے اسے آپ اپنے بائنگ پاور میرے کو اسے دوسرا asset خرید ہو that's up to you پراؤ اسے اسے دوسرا asset خرید ہو میں خود کیا کہ تو میری یہ strategy ہے کہ date rate سے جتنا بھی پیزہ نکالتا اسے میں tesla کے shares خرید بلو chip from blue chip date rate to long term میں جاتا ہوں مجھے پتا ہے کہ you know those are blue chip over trillion dollar ان کی market cap ہے مجھے فائدہ ہے تو یہاں پر مجھے منافع ہو کے تو اس میں فائدہ کیا ہے کہ مجھے tax بھی نہیں پی کرنا پڑے گا اس پہ کیونکہ میں long term کے لیے اسے hold کر رہا دونوں کو so that's the thing so ہمیشہ اگر آپ نے day trade کرنا ہے cryptos میں کریں stock میں بھی کریں لیکن اگر technical analysis پہ اگر آپ تھوڑا سا غور دیں bitcoin کا this is amazing اور آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا once you get into day trade اگر آپ crypto میں day trade کریں stock میں بھی کر سکتے جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن make sure technical analysis کو accurate رکھو ہمیشہ uptrend والے stock کو جیسے میں نے بھی آپ کو دیکھا ہے that stock is amazing if you want to day trade in that stock just go for it opportunity کو دیکھو these are a lot a lot options to choose آپ کر سکتے ہو you don't need to do fundamental analysis because you are a day trader or day trader ہمیشہ technical analysis کرتا ہے and fundamental analysis وہ swing traders کرتا ہے fundamental analysis so good luck یہی strategy ہے i would say کہ اگر آپ نے میری strategy پہ جانا ہے day trade میں so i like to day trade in a crypto in a bitcoin thank you